ان بغیر کسی وقتی تخیر دے میں ملتنیس ہیں جناب زاکرِ البیت جناب اقبال حسین شاہ صاحب کی تے آخڑے ہوئے چاہتاں کہ روحِ نماز باپ تو بیٹا آزانے دی روحِ نماز باپ تو بیٹا آزانے دی مسجد علی کی اور مسلح حسین کا جاگیرِ کبریاں ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا اچھا نہ رہے داری جناب زاکرِ البیت اقبال حسین شاہ صاحب مشہ اللہ الرحمن الرحیم نادِ علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللقا فالنوائب کلوہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی خدایہ وحقِ آلِ اطحار احتمامِ مجلس قبول فرمانا اتنے حاضرین نشینِ فرشِ اضا محبانِ اہلِ بیت مریض نے جملہ بیمارہ نو اس شہتِ کلی عطا فرمائے بالخصوص بابا جی نزاکت شاہ جی ڈاکٹر جعفری صاحب چکوال تو مریض نے تمام بیمارہ نو خدایہ شفائے کاملہ جیتنی ہے جو حلیہ وحقِ اولاد نے خدایہ تمامنو براور فرماؤ بانیہ نے مجلس دے رزق، مال، جان، اولادش برکت اور اضافہ فرماؤ بارگاہِ سیدائچ اجد احتمام قبول فرماؤ کدھا سواب، ڈاکساو دے خاندام دے مرہومین تک پہنچا اینہ مجلسند اصلی وارث وارث خون حسین بقیت اللہ ولی الاسر حقیقی آیت اللہ العزمہ حقیقی حجت الاسلام شہل شہ معظم امام زمندہ جلدی زہود فرماؤ قبولیت واسطیک سلوات مل جبا اعوذم اللہ اینہ مجھ شایٹان اینہ مجھون رجیم بسم اللہ اینہ رحمہ الرحمن الرحیم صلوات ادعونی استجب لکم صلوات حضرین و سامین صادات و مومنین میرے بزرگان بہت قابل احترام میرے سنشیہ صاحبان دعا عادت نہیں عبادت ہے دعا منگنی مستحب نہیں واجب ہے دعا مومن دے ڈھال دا نام ہے رسول فرمارن یا دعاو مخل عبادہ دعا عبادت دا ما حصل و مغز ہے جی میں بدن بغیر مغز دے قابل قبول نہیں عبادت بھی بغیر دعا دے قابل قبول بلکہ دعا دیتھو تک تاقید ہے کہ فرمان دے نے جنہ بندہ عبادت کرے نماز پڑے قیام و قود رکوع و سجود سجدے تے سجدے کردہ روی دعا نہیں مگدہ شب و روز عبادت کردہ وعدہ اللہ شرک فرمان دے نے فرشت ہوئی دے سجدے چاہ کے دے مو تے مار دے میں لائک عبادت ہاں مہتاج عبادت ہاں بہت مربان ہے دعا اتنی اہم ہے فرمان دے نے میرا بندہ میں دعا دی قبولیت دے طریقے دا نام نماز رکھے وہ عبادت قبول نہیں جس اچ دعا نہیں لہٰذا دعا بہت ضروری ہے دعا بہت اہم ہے متلاشی روے مومن کیڑا موقع قبولیت دے میں اتھے مانگ لہاں کیڑی جگہ قبولیت دی میں اتھے مانگ لہاں فرمان دے نے میرا بندہ تیرے مانگ نچ دیر ہے میرے قبول کنا نچ دیر کن لی اکن لک فرمان دے نے تو پریشان ہے نا تیری سنن دی نہیں منگ 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 کے تو تھک پہ ہے جی میری تو سنن دے ہی نہیں فرمان دے نے کدی وکھ رہا بے کہ سوچی ہاں تُو میری کتنی مندہ ہے اللہ گلے میرے کرنا ہے شکویں میرے کرنا ہے جی میری تو سنن دے ہی کوئی نہیں فرمان تُو میری یہ کتنی سنن دے کن لی تُو میرا باندہ اکن لک میں تیرا باندہ تُو میری من جی میں مہندہ تُو انج کر پھر میرا باندہ جی میں تُو آدھا بیس سے میں انج کر دا دو آمان دی کتاب دا مجموعہ ہے ایک صدیفی کے جعفریچ اس دا بہت بڑا نام ہے صحیف ہے سجادیہ میرے علی زین العابدین امام دی ذات صلوات اللہ اللہ یہ میری چوتھے امام سرکار دیں دو آمان دا مجموعہ اگر اس نو بنظر غیر پڑھو نا مالکہ دو آمان ساڑھے واسطہ نہیں فرمائے میرے امام نے جاچ دس یہ طریقہ دس ہے بندہ ہو کے اللہ نالگلن کی میں کرنی ہے بھئی تُو خدا نالگر ہم کلام ہونا ہے تو امام اس دا طریقہ دس ہے او یقیناً ساڑنو جاچاں دس دے رہنے ورناؤ انہ باتاں تُو بلندہ انہ ساڑھے واسطے طریقے وضع کی تھے اس ہیچ میرے امام دا باوجی جملہ ہے چوتھے امام امام القلام قلام الامام قلام الامام امام القلام جی میرے امام دا جملہ گہرائی وے کھنا فرمائے دن خداوندہ تیرا حکم ادعونی استجب لکم منگیا کر میں دیاں تو دعا منگ میں عطا کراں میرے چوتھے امام مولا فرمائے دن خدایا میں قدی تیرے کل دعا نہ منگ دا اگر تیرا حکم نہ ہوندہ تیرا حکم منگ میں عطا کراں اگلا جملہ باون ازا کیسے چوتھے امام فرمان رہے مالکہ تیرا حکم اتے میں منگ دا ورنہ میں کونہ تیرے مشورے دین آلہ آج بارش کر دے آج دھو پچار دے اللہ اللہ فرمائے دن میری کی یقات میں تیرے نہ کھا جانے کارتے آج دے لیکن مالک تیرا حکم تیرے میں منگ دا ورنہ میری مجال نہیں دعونی مگیا کر میں عطا کر دعا منگنا عبادت دعا منگنا واجب منگو مالکہ کلوں دعا دیا پھر دو شکل ہوں جان دیا ایک جڑی اسی منگ دیا قبول ہو گئی کمال ہو گیا فیدہ ہو گیا دوسری دعا مومنین توجہ جس دی قبول نہیں دی دیر ہو گئی وہ تیرا ادھار لکھیا گیا خدا دے خاتے میں آکھ مانگ تُو منگی میں قبول نہیں کی تھی مسئلہ ہتے یہ تیرا میرے ادھار لکھیا گیا پھر تُو میدان معاشر او تیرا ادھار جانے تیرا بلکل دعا منگنی نہیں چھوڑنی دعا منگو توڑا حق توڑتے حکم ماسون دا فرمان تیری مضبوط ڈال دا نام دو ایتھے میں ٹردہ آیا کہ بابا جی میں مقروض میرے باست دعا کرنا پتہ نہیں کسے دی امین نال میری پوری ہو جائے حسین دی ماں جلدی کرزہ ہوتا مومن حریص دنیا دا حریص مومن دی تعریف مومن لالچی ہے عبادات اور دعا دا منگیا کرو حریص بن کے منگیا کرو اس لئے پھر مسئلہ ہتھ وہ قبول کرے گا یا ڈلے کر دے گا قبول ہو گئی کمال ہو گیا منی گئی ڈلے ہو گئی بلکہ اتھو تک میں معصومین دا فرمان بہت پڑے ہے کہ شکر میرا اللہ میں شاہ منگ دنیا تو نہیں دیتی آج اتنا عجر مل گیا جی بالکل میں باوزو ممبر پورے وصوح پوری ذمہ داری معصوم فرمان دیں اگر تیری قبول نہیں ہوئی تو دنیا پریشان رہے ہیں دس بھی پندرہ دن سال دو سال مانگ مانگ کے بعد شاہ قربل آوے گیا تو تھی بنی نے سنوی میں ان کی جان جی میدان معاشر جائیں گا تھی آگیا سالی فکہ تھی بہت بڑی کتاب الغدیر عربی چھے کئی جلدہ چھے نام ہی دس دائیں مولا متقیان دی ولایت لکھے مصنف الامینی انہوں بھی کتاب لکھئے لیکن شور آفا کتاب یا پہچان بن گئی وہ الغدیر ایک تانگ توں ایک لگ توں لنگڑے الامینی مصنف الغدیر نجف انہوں تیرہ ستارہ سال ایک کتاب لکھ دے رہے اور کوشش کر دینے ہر شب جمعہ میں مولا متقیان دی زریعت گزار سالج شب جمعہ سالج کو جیسے دن دینے جنہ دینے مختلف جگہ تیمہ میں زمانہ پہنچ دینے تو جس لے سرکار میرے مالک تا ظہور ہوگا تے مومن اکر ہوئے ہو لیکن ایس ٹائم نظرہ سرکار ماوف کر دینے زین اس پر سے جانے نہیں دینے تُس جانگے ایسا بلکہ ازادار میرے مالک مصافحہ کر دیں جب بھی گھنٹے فرمیدن میں توڑے حالات ہوں اینج واقع رجوع میں حد دی ہتھی لیے اے علامہ یعلمین ایدن میں شب جمعہ گزار دا مولا متقیان دی زری تے سرکار نہ توسل دعوان مناجات کردہ شب جمعہ نہ بڑھا ہے کہ کوجیوی روایت نے کہ سرکار تشریف لحمد شب جمعہ آدن میں ایک شب جمعہ بیٹھا زری مولا متقیان تھا آدن ایک بدوی عربی دیہاتی بندہ ہے میں اپنا مخصوص جگہ تے مسلح چھے عبادت کردہ بندہ آیا لباس دا دستائی کہ دیہاتی عام سادہ بندہ عرب اپنا حتی کہ اس دے پیرے نال جی مٹی گرد لگی ان یہ طردہ طردہ زری بھی چاہ آدن میں ایک چون کیوں بندے خدا اتنی بڑی بارگاہ چاہ رہے ہیں کہ پھر کم مز کم با وضو طہارت بات میں چنکا اوہی لنگڑا اجڑا آئے عرب بدو دیہاتی سادہ آدمی پیرہ نال انجھے مٹی لگی تی لنگڑان دا آئے تی زری تی حت رہ کئی دن میں سن رہی آدھ یا علی آج رات میں تھے یا صبح و آزان تا کہ میری لط ٹھیک کر نہیں ہے صبح میں چلا جاؤ گا جی بلکل بلکل میں نہیں سارے تاہیر فرما دیو جی میری لط ٹھیک کر نہیں ہے صبح آزان تک میں تھے یا لی ہو جرا ٹھیک میں آزان میلے چلا جاؤ آدھ میں زنیا میں احران ہو چلو برحال آدھ ایک گل کر کو بندہ بیگ آیا باہ 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 زبار آرہ رہے نا تصویح پڑ رہے نا زبان کو ویر جا رہی ہے باہ باہ گھڑی ویدہ آزان دا وقت ہوئے آزان میں ہی ویدہ رہے آزان موزن ازان شروع کی تھی تو بند اٹھے ہے اللہ آمدین جس بات میں چون کہا اٹھ کے تو دلت ٹھیک ہے آزان 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 نعرہ نعرہ رسال اچھا بول کے دویت بلند کر کے مکسر دا سر کھال کے نعرہ حیدری رائے سید اسلام پی لندرہ دور آقاید ملد جاف آقای مصویب آواز بلند صلو اللہ خلی اللہ محمد جی میرے بار نیچ آزان اٹھے ٹرے ٹھیک ٹرے آزان ایک وری اینج ذری تو اللہ تن ہتھ ہلا کے بیت تو صلی اس کیتی اینج ہلا کے ٹھیک پھر ذری میں بیک رہے ہوں ذری تہ ہتھ رہ ٹھیک ہے یا اللہ ٹھیک ہوگی مہربانی میں ٹور چل ہوں آزان نماز یہ نہیں پڑی جی تُو رہے سج لاتنو ہتھ لا کے تُو صلی اس کیتی قبر تے ہتھ رہا کیا دے جی یا میربانی ٹھیک ہوگی خلاف میں ٹوٹ چلے نماز بھی نہیں اس پڑی آزان ہوئی کم ہوگیا آزان میں چون کیا یہ بھویا کی آزان بشر ذین آئی کوشش میں کی تھی میرا ذین اس پاس نہ جائے آزان میرا ذین نکل دی نہیں گلا بھی نہیں کر دا مولانا لیکن وچو میرا زمین رکھے یا علی اوڈی بڑی سنی جی میں دیوٹی ہیں چند تیرہ سال لات میری بھی مز ہو لیکن میں اپنے اندر فائٹ کر رہا کوشش کرنا کوئی ایسا زبان تحرک نہ ہو میرے مالک سن رہے نے دی ارادیاں دی زبان عالم دین اپنے دور دا بہت بڑا عالم دیوٹی بیچے لکھ رہے ہے آزان میں کوشش کرنا میرا ذین آزان میں فجر پڑی یہ ذین میں چوہ میرے آزان میں اٹھ گھر جا کے بستر سے لیٹے آزان ذین چوہ منظر نہیں جا رہے شک میں نہیں کرنا چاہ دا لیکن بشریت ذین بار بار لکش آرہے آیا ہے نوز نماز پڑی آیا سبحان اللہ ضروری ہے میں اگ کھان تھے تو پتہ لگ میں موت آج تیرہ مسال میں نام دی آیا آیا اس سے کش مکش اس سے فائٹ اس سے سوچ میری اکھ لگی آئے 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 میں خواہ مولا متقیان دی زیارت تو یہ میرے ملڈ تی ہترہ کہتے ہیں امینی پریشان کیوں ہے آدھ سرکار جان نی جان ہو گال سچ یہ وہ میرے سامنے آیا اس نماز بھی نہیں پڑی جو اللہ تلعہ کہ ٹور گئے تھے میں تیرہ سال ہو گئے سرکار تھے میں روز ہی تھے ہم نا فرمین دینے کر سکنا تیری اللہ ٹھیک نہیں کرنی تی جرہ تیرے ذین ہی خیال شیال پہ جان دے نا جی میں القدیر بکھ رہی ایک جملہ بھی جڑا لکھے مولا متقیان دی شان دا جت کو جملہ رن دا لکھ نہ دے نام مال سوا جان دا رن دا میں اتنی جل نہ لکھ انتے یا علی من ککھ نہیں سمجھ آئے حائے باہ جی جملہ مولا فرمین دے نا میرے تیرہ علم دے تیرہ حق بن دا میں لکھ نا آئے 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 میں صدقی ہوں اللہ ہو یا علی فرمایا میرا حق کہ تم ان لکھیں کیوں میں تین ملکہ دیتے نا ایدہ مطلب علم ہو یہ جد بھی چلی ہو جی ڈالی تو باہ رہے تو علم ہی نہیں فرمایا سون راز کی تم پریشان ہے فائٹ کر رہے اپنے اندر میں مہتاج بھی جان دے بھی آئے فرمای دن میں تیرے تس فرق دے رہے مولا آئے حائے جمل مولا فرمای دن جی بدو آئے راتی صبح اللہ ٹھیک لیک ٹور گئی فرمای دن امتحان لین آئے امان آلہ نئی آئے 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 میں صدقی ہوں اس سنے آئی بندیاں شب جمع علی بندیاں شفاہ دیں امتحان لینے واقعی انجند تو تو سلی کہا ٹھیک ہے مہربانی آلی مل لین ٹھیک فرمای دن امان آلہ نئی امتحان آلہ تو امان آلہ میں پتہ میں نہیں فرمای دینے میں قدرت رکھنا میں یقین تیرے کو لئی اس تو سوا اہرداری کو دیں تو کتے جاں آئے ہوتے امتحان لینے آزمان آرہ آئے تو سی سا آزمان دیں نہیں ہسی ڈیلے کرنے تو کوئی مسئلہ ہتھی یہ ٹھیک اس واسطے اگر دعا قبول نہیں تیسی مسئلہ ہتھ ہوئے امتحان ہوئے گا جناب سرکار ویخ لے ہوں گے کہ میں نہیں پیس سن دا پھر بھو میرے تیران دا یا میرے غیر دا بھو اکھر کھر کھر میں صدقی ہوگا دعا دو ہی طریقے نے یا قبول ہو گئی یا آخرت خزان جمع بلکل خوش ہوں گے شکر شکر پتر منگدار اولاد منگدار نہیں ہوئی آج عیت اجر لاب گئی قدیوی ذرا برابر امان اختیار اختیار ہوئی خدا دے باد و قادر جی جی امان رکھنے اس در تو وڈہ داری کوئی نہیں اور دعا دا حکم اول و آخر درود پڑو اور پھر کوشش کرو پہلے مومنین واسطے دعا مو آخر دے اپنے واسطے توں کسے واسطے مانگے گا اللہ کس صدقہ تیری پوری کا میں صدقی ہوں چلو اسے امینی رکھ اور واقعہ سنا دی ایک سلوہ بھیجو آل محمد ازا اللہ ہم ایو سرکار الامینی یہ دنیا تو چلے گے انہوں دے بیٹے نے ایک انہوں دے چھوٹا بیٹا آخری فطرت ہے کہ چھوٹے اولاد پیونال محبت زیادہ آٹیچمنٹ زیادہ آلم دین دا آلم بیٹا با فوت ہو گیا سوئے موئی کلوئی چالیس وے آیا چالیس وے دے بعد اس انہوں شدت نال پدری محبت نے چھوٹا عمل کرن آلم برزخ ملقات ہو جائے میں ملنا چاہنا اپنے بابا اور پھر جو ستجو کی تھی اس انہوں عمل مل گیا اس یہ شرائطان کے ایک جگہ مخصوص کمرے چالی شب چالی راتا مخصوص عمل کرے تذکیع نفس کرے اپنے ہوا سے خمسہ تک کنٹرول کرے یعنی اس سے کوئی عمدل صحوان انہ دینے چھو اس کو لگنا نہ ہوئے دل دے ارادیاں تے کنٹرول رکھے مخصوص وقت رات نوں اسے کمرے سمیں اے عمل کرے عمل من یاد کنے نت میں دست دن لگے انہ چالی رات چونک کسے رات اس مردے نوں ذہن نیچ رکھے جدہ ملاقات کرنا چاہنا لیکن چالی شب اس عمل کی تا ملاقات نہیں ہوئی یہ بھی امتحان ہے پھر چالی شب دے بعد دل نہیں میرے عمل مالکہ فرمان کوئی میرے قلوم کوئی میرے قلوم قطعی ہوگئی اس دوسری دفعہ عمل دی دوسری یا تیسری رات ادھے میں خوابش ہوتا ہوں اسے کمرہ خوابش میرے بابا علمینی میرے خجر چاہے خوابش ادھے جسم تے لباس سفید خوشبو نال میرا کمرہ ان موطر ہوئے ہیں زندگی دنیا جو میں خوشبو محسوس ہی زیرہ زیری حالات اور خوشبو ادھے میں پک ہو گیا میرا بابا صرف جنتی نہیں شبیر دے مقصوص جنتی جن ادھے میں قدمات ہتھ لائیں خواب جی قدمات ہتھ لائیں میں کہا بابا گنجائش ہی کونی میں پوچھا تسی جنتی ہو تنفر میں تسی امام سین سرکار دے مقصوص مہمان ناچ اے بابا جنہا مولاد فرمان جنہا بندہ میں علید عزت و علایت جملہ سترائے گی ادھے نام مال تسی تے کئی جلدہ کتاب الغدیر لکھی ادھا سلح ادھا ادھا اجر اجر جی میرا باقی او میرا اجر جی جی لکھ دا رہا بابا جان دیا اجر 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 آمدیا کبریج مال کا میرے تحسان کی مقصوص جبہ من پوا دیتے بہت مقام تے میں پہنچ چکا اے بیٹا اجر میں ایک دفعہ ترک کربلا حسین دی زوار تے گیا اللہ 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 بیٹا تندس آیا کسے طریقے موت تُو پہلے ایک وار حسین دا زوار بڑھ گیا بیٹا تے قبر چاہ کے پتہ لگے شبیر دے زوار دی عزت کتنی بہت بڑا انامی کبر دا سب تو وڈا گفت حسین دی زوار تو ملاقات واسطے بلائے ہیں تے میں تندس آیا کوشش کریں بیٹا موت تُو پہل ایک وار بچہ رون لگ رون کیوں سکے بابا تو اڑی تے نصیب چنگے تو آڑے وقت حکومت اچھی ہے تُس جا سکتے کربلا چلے گئے ایس دوری تے ملاؤن بادشاہ اس بلکل بارڈر سیل کیتے کربلا بندہ جانے کو نہیں دین دا پیسے بھی نہیں لین دا پبندی جان پتہ نہیں ملاؤن قدر مرے قدر کربلا درستہ کھلے میں تے اپنی قسمت رو رہے ہوں آیا فرمائے بیٹا میں اتن دسن آیا اگر تیرا دل ہے میرے نام مال حسین دی زواری دا سواب ہوئے تے تُو کربلا بھی نہیں جا سکتا او عمل نہ دسا جی گھر کریں تے زواری دا سواب بہت شکریہ ہاں ہاں تیج کدر مجلس حسین نصیب ہے اسے کہ بابا مجلس ساتھ روز اندیا فرمائے کس ایک عزاداری حسین علی مجلس ہی چلا جا اتھے بے کہ مجلس حسین سن کے اٹھ کے گھارا ان یہ سمجھی میں کربلا حسین دی زواری کھارا جی ریفرنس موجود تاریخ دی اور لکھیا گیا کہ مجلس حسین قبع حسین ہے اتھے جاں ان یہ سمجھیں تو کربلا ہو ہے کوئی مجلس سنے آ تو ان یہ سمجھ لیکن بیٹا شرط اوہ ایک مجلس سننا مساوی زواری حسین دے جس مجلس اللہ اہل بیت راضی ہو بانیان بیٹھے زاکرین بیٹھے ازدار امام حسین دے بیٹھے خدا واسط امان سمجھ جمل اوہ بیٹا ہر مجلس سننا امام حسین زواری دے برابر نہیں اوہ ایک مجلس جس اللہ اہل بیت راضی ہون مقبول اند اللہ و مقبول اند الماس اوہ اوہ ایک مجلس سننے یہ سمجھ زواری کار اوہ 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 مجلس اللہ بیت راضی نے مقبول ہے یا نہیں اوہ اوہ جتھے مجلس ہو رہی یہ اتھے جا کے بیٹھ جاؤ جتھے جگہ مل لیا ذکر سنی پہلی نشانی بیکھنا ہے نا مجلس مقبول ہے یا نہیں اللہ اوہ بیت راضی ہے نہیں ذکر سنی اگر ذاکر دے الفاظ اس دی زبان تو نکل کے تیرے روح اور جگرت اثر کر رہے ہیں سمجھیں اللہ اوہ اوہ اگر جملہ تیرے دل تے لگ رہے ہیں تیرے اکھا چانس اتار رہے ہیں پھر دوسری شرط مجلس قرآن بہت اہم جملہ چونکہ پورے مجلس اس بانی تے فرمیندین اگر مجلس قرآن اپنے نام و نمود واسطے قرآن یا خوشنود اہل بیت واسطے قرآن ماذرت نال ماذرت نال جی بابا بابا یالی یالی میں ایسے بندے ویکھے نہیں جی جلسے کرا کے پھر دعوت کر دیں اللہ ایس واری اتنی میری کاسٹ ایک ذاکری پھر میں پیسے لائے جی ایک بندے نے پوچھ ہے جی میرا این نال تُو نہیں جانا دا میں جلس اتنا خرچہ کرنا تو میں جاندی کو نہیں مکان معاف معذرت نال اپنے نام و نمود واسطے نہیں خوشنودی معصومین واسطے انما لامال و بن نیات بانی دی نیت تی پہن دے تُس ناراض دے نہیں ہو رہے میری اتنے بڑے اتمام دات مقصد دی میرا بہر راضی ہو جائے گی بی بی پاک اگر او دیچ میں اپنی ذات ان والوں کیتی یہ میں پھر کرا رہے ہوں جی میں نہیں کی فیدہ پھر اتنے تمام وہ عبادت عبادت نہیں جس سے جریا کاری آجائے فرمین دے نہیں خوشنودی معصوم واسطے کرا رہے خوشنودی سیدہ واسطے کرا سبحان اللہ سبحان وہ ان یہ سمجھیں تو ان یہ سمجھیں مجلس ہوں میں کربلات ہوں تیرے نام عمال زواری حسین اور میں باو جی پھر اکیلازمی جملہ کھان میں پڑھے کہ میدان معاشر جس سے لے حساب و کتاب اللہ دن آئے گا ساری مخلوق اٹھی ہوگی جنتی اور جہنمی دی نشانی اس دن نام مال پکڑن تو جائے اگر نام مال کنفرم جنتی کھب کنفرم جہنمی ایتھ ساڑے قدرت رکھنے اختیار ایسا حد حلی ایسا چلے اٹھے نہیں اٹھے اختیار میرا تیرا نہیں ہو گیا مال کے یوم دین دائے اختیار مال کے یوم دین دائے اختیار اٹھے آزاؤ جوار تیرے میرے کنٹرول اچھ نہیں ہو زبان او اکھے کی جڑی حقیقت تیری مرضی نال نہیں بولے اٹھے لہے کہ کئی ایسے مومنین یقینا جتنے محبان اہل بیعت علی ان والی اللہ پڑھ نہ لے تو میرے نام امال سجی ہاتھ چون گے یقین نو ڈاؤ ون پرسنٹ انہ دے کرم تے شک کرنا سب تو بڑا گناہ یقینا یقینا سجی ہاتھ چنم امال لیکن جو جملہ میں ہمانا چند بازے مومنین سارے نہیں کچھ مومنین باو جی اپنے اپنے نام امال پڑھ کے حیران چیر جان پریشان فرشتی آخن کیوں پریشان ہو پریشان اور جن انہ دے نام امال ہو نہ دیکھ خبے ہاتھ اچھ نام امال دست دے تُس جنتی ہو صرف جنتی نہیں شبیر دی جاگیر سکھ دی یہ کیلے ویلے ازادار میری دھرتی ہے آؤ جن جو جو کیوں پریشان ہو سل خنگ جن نفس مطمئن نمن مطمئن نے جنہیں میں کیتے نہیں میرے کاتے لکھے ہیں میرا نام امال کچھ عمل ایسے نے جنہیں میں کیتے نہیں میرے نام امال مثلا واقعا جی میں غریب بھئی ملک اچھ رہ کے جس گھر میں زندگی گزاری یہ ساڑھے گھر فاقی انصوب ہدا راد نہیں ہدا غربت تی افلا قدی میں مکہ میں آ جان دا پیسے پاسپورٹ جو نہیں جڑے میرے کون کہ پاسپورٹ ہی بن والا اوہ حسرت اندر ہی رہ گی تھی ملک موت آ گیا اوہ اکھے گا آج دے دن دے مالک دی قسم نا میں مکہ میں آ گیا نا میں نجف و کربلا آ گیا اے وے کو باری بھی نہیں گیا تھی تھے میں ہزار ہا دفت زوار کئی ہزار حج میں کی تے میں گیا ہی نہیں تے حج میرے کھاتے کیوں ہیں مطمئن کرو جدن میں قسم چانا میں نہیں گیا اوصل فرشتگان توحید مومنین دی پیشانیت بہت سے دیا کھنگے نا پریشان غریب آمیں ہامیت شبیر دا ازاد آمیں اے جڑا غربت تو دنیا تو وقت بچا کے غریب زہر آدی پھوڑی تے بہے کے رونا موسیق ایک مجلس تے سلیج اللہ تے نک حج وزوار دا سواب دے اس واسطے آؤ مجلس اچھ وضو کر کے آؤ بہت بڑے بادشاہ دی بارگاہ سن روز مجلس نصیب نے کسی چیز دی کسر تو اس دی امیت ختم کر دی کوئی چیز چک ہی لب ہے کیوں حکمیں ترہ دن تو زیادہ کربلا نہ رہو جی ترہ دن حد سات دن حکم فرما چلے جاؤ واپس جاؤ ایک دن جاؤ دو دن ختم واپس جاؤ امام دا فرما جی میرے کل زیادہ نہ رو کیوں فرمندے نے تجھ اس مٹی جی نال بنے نا اسی بہتر جان نہیں تیرا زرف چھوٹا ہے سوڑا کرم زیادہ ہے مت تیرے زرف زیادہ کرم ہو جی تی اتھے ہی تو زائق کر کے ٹھو آ اس وحر کرم چون زرف پور چلا جا واپس ضائع کر کے نہ جا اور جتنے زوار بیٹھے ہو تس میری تاہید کروگے پہلے دن گئے زری بیچ تی روحانیت ہو رہی دو دے دن کم تیسرے چوتھے دن کم ہو رہی میرے کو لاؤ بھار کے پہل لے جانے ایس واس مجلس زیادہ نے قدی دی کسرت تیرے اہمیت نہ ختم تاہ گھروں ٹرو وضو کر کر ٹرو ٹوڑا ایک قدم شبیر دکھاتے لکھا جائے اے سوچ کے آو میں فرزند زہرادی پھوڑی تے جا رہے جتے جگہ مل دی بیٹھ جو پتہ نہیں تھے کون کون بیٹھے یقین رکھو امار رکھو حسین دے وارز تے مجود ہند دیں میرے جا گندہ بندہ مر جائے میرے جا گنگار بندہ ٹور جائے تے میرے گار فاتحہ تے میرے اہل خانہ فون کریں گے جی بابا جی فاتحہ تے گھاری ہو نا وہاں کھن گے جی یا بیٹھے جی نہیں آج جی کون اچھا کل آج جائے میرے جی گندے بندے جی پھوڑی تے جان لگ گیا تو اسے چیک کر دیں دیں وارز کوئی بیٹھے یا نہیں میرے بانی بھئی گھروں سوچ کے باستے ہائے ہائے کرو گے امام راضی نہیں آگے تھوڑا رو لینا نہیں رو لینا کل مو کر کے تیرے دل دے رہ دے سن رہنے میرے وارث مدینہ دوا کیا زہری مومن جس علی شام مدینہ آگیا علی زین العابدین کو لیا مولا میرا بیٹا جوان ہو گیا تیر میں مندن آلان تو آج بادشاہ دوتنا ماں پہلا تو دعاوی فرمانی جائے تیر شادی شادی تیر شادی دانا میرے دھائیں دھائیں رو شادی مرحبا روحانیت میری ذاکری نہیں یہ تل حسین رابط ہے فرزم دے زارا فرما نہیں تیری میرے زہری مہتن سمجھانا تیری خوشی یہ میں جانگا وہ تیری خوشی خوشی نہیں دیکھ میں تیر پتر دے سیر بیکھانگا میں کوئی ہور برنا جاد آگا تو پھر میرے مانی مجبور میرے کوئی نہیں کوئی بیکی جائے امام گال کیتی اپنے اندر شرمندہ ہوگی آدھ بلکل زیادی ہوگی میں بادشاہ نہیں آخ نہیں اٹھ کے اٹھے گیا واپس اچھا اچھا بادشاہ ہو جمعہ شادی شبی جمعہ میں مجلس کر سنت میرے مالک شادیاں تو پہلے شیعہ مجلس کر 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 انہا خوشی گئے میں حسین نال برکت ہو اس کہ مولا شب جمعہ میں مجلس کرانا چال جمعہ دن میرے گھر خوشی ہوگی شب جمعہ میں مجلس تھڑا صاحب برکت نے شادیاں دیئے دعوت دیئے مجلس دیئے جتے ہوئے جدو ہوئے کوئی جائے نہ جائے سب تو پہلے سجاد ہوتے مولا آوگے فرمایا ہاں آنگا میں آنگا مولا میرے گھر آوگے فرمایا جتے بھی ہوئے میں مجلس دے جان واہ تیرے گھرے میں آنگا ہاتھ بس مولا میں ایک چاہید ہے ایک وار کسی طریقے میرے گھر تُسی قدم راکتے ہو میرے گھر برکت ہو امام فرمید میں آ جانگا خوش ہو گیا گھر آ کے شادی دے انتظام بھول کے بیوی نوالدہ بڑا کرم ہو گئے بادشاہ اچھے چلو باہو جی میں جملہ نہ چھوڑا امام دعوت قبول کی تھی اینج نکلن لگا اتھے گیا تی پھر آواز آئی زہری ایک واری واپس آوائی جی مولا فرمید میں نہیں بلایا ملید پردے دار پھوپیوں بلایا ایک منٹ کھلو میں پھوپیوں کل پھوچا امام امام آگئے فرمید پردے دار انتظام ہو مرحبا 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 بھائی مرحبا مرحبا کیا بات کیا رہانیت بھائی علی دینہ دنیا راضی اور علی دینہ دنیا راضی اگر ایدھے گھار کوئی تھوڑا جا پردے دار انتظام ہو سکتے تو میری پپیوں پیاندیا نے اسی نہیں سکھنیا اسی غریب رونا چاہنی اسی تے بہان نے تلاج کر دیا اگر ایدھے گھار تھوڑا جا پردہ ہو گئے خوش ہو گیا علی دینہ دینہ میں آنگی علی دینہ نوہ میں آنگی مو منہ دے بھوائی جا کے حد پہ مار دے جمعہ نوہ ہو ناو میری تو اڈی برکن کوئی نہیں شبہ جمعہ نو ضرورہ ہونا چاہے جتنا رونہ لندہ راشو رسول اللہ پتر میرے گھر مکان لین آرہی علی دینہ نوہ دینہ آرہی گھار آرہ بھول کے انتظام شادی دے مجلس دے انتظام کر رہے کلینا بچھا رہے پردے لوار بیوین پہ آرہ عرش دیا شادی دیا یعنی ساڑے گھار آرہ یعنی قبردار اس با سے کوئی کمین ہوئے آئے آئے وہ بطول دیا دیا تیسی کجا آئے کوئی پردد کمین ہوئے آئے بچھایا گیا کلینا منبر لائے گا جتے ذاکر پڑھنا ہی ایتھت کلینا بچھائیس آدھین سخت نرم لیا دو جیان دیا دیا نہیں کوئی گدہ لیا گدہ بچھائی چار تکیہ بھی لیا مومن ابی بی مجلز بے تکیہ لیٹن واس لگا تکیہ کیوں رکھنا ہے اوزا کیسے اتھے اوزبان ہیں جنہوں بازار بان جو تو ویکھے نہیں میں ویک آیا ایدہ زخم مرحبا 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 قدی اس پاسے قدی اس پاسے پہ اکلائے گا انتظام ہو گیا کلی نا وچ گیا ممبر لگ گیا مومنین آم اللہ پہ فرز دک زاکر آئی جیڑا امام دی موجود کی چیز ذکر حسین کر گا اے جس سل زاکری مدین شروع یہ شیر آم چائی نصر نہیں نظم دی شک آم مصحی پہ پڑ دے شیر آم مندر رو رہے نے مومن زور ینج بیٹھ ہے مسند خالی آکھ آنے میں آن گا بہتا نہیں کوئی میرے کلو گھتا ہی ہو گئی آہ آخری شیر آن زاکر پہنچ آدھ میں باہر نکل میں وکھ مت آئے ہوں آدھ میں دوڑ کے اتھے گیا بابا جی سادات بیٹھی ہو میں تھے بہت چھوٹا زاکر مل معاف کر نا انہی کتاب جملے نے زور آدھ موت میرے وست ہندی میں مر جان دا میں ویکھ کے جتھے مومن جتھیں اللہ کے آنے اتھے سجاد میں بہتا تیرو رو کے پیدا آیا میرا بھجدے گھوڑے دو آیا میرا کربلا دگری بابا آیا میرا صدقی ہو مر گیا مومن گا جی جی دے بھوئے گے عرشان داشت آدھ آم نت گیتے دگ پے قدم آتے اپنے رک سہار سج جہ دے پیرا نال ماس گل دے بادشاہ کوئی گل دی اتھ بھوونا میں تو سونی کلین وی چھائی فرما آیا نہیں زوری تیری میربانی شروع ہوئیے تو میں آنکھ بیٹھ گیا اے تو ہر عزدار گزر دا رہے میں دا شکریہ دا میں ایک ایک مومن دا شکریہ دا تیری میربانی سانت رومن مولا اتھ بھوونا فرما اتھ میں نہیں باند اتھ میرے نانا باند اتھ میرے بابا باند میں اتھ باند باجی جذباتی ہوگیا مومن حد باند کیوں تسی انہ جی نہیں اتھ کیوں باند دائی مار کیا دن نار وا انہ بہت تھوڑا ڈٹ ہے میں بہت زیادہ مار مرحبا 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 اس واسطے کے انہوں تروں زیدی چران کے تروں کوئی بادشاہ دوارد ہوتے زیدی کوئی دعا لے کہ تروں آج حسین دی اممہ میں جا رہے واپس ہوا میری پوری ہوئے منگیا کرو بی بی پاک پڑو مجلس حسین کبہ حسین اتھے منگی قبول ہے قدیلی رات دوئے گی یقین نال منگو ایام سیدہ نے بی بی پاک دے خالی و لندے دن سیدہ اپنے خالی و لندہ صدقہ اپنے پتر دے نوکر انہوں خالی ناٹ ہو رہی ہے ایک وین کریے جی میرے حصے دی ڈیوٹی ہو گئی میں سونہ رج کے رو لیا جی میری ہو چکی بات ہے تو آڑی خاطر میں ایک وین کرا جی ازائی لہجے چاہیے اوہ میں صدقے ہوں اتنا مسلمان نالی دے پترانو نہیں مارے اتنا لی دے اندینہ نو مارے اتنا مارے انے سال دے بعد مدینہ آئیے سب کا بھیرا نہیں پہچان سکیا انہم چوبہ این زیادہ مارے مدینہ دے بار ملقات ہوئی اوہ میں صدقے ہوں پونے دو سال دے بعد آج پھر مدینہ دیاں گلیاں چوہیلان ہو رہے ہیں جلہ دو سال پہلے جنابِ عباس اٹھائی رجبنوں کی تائی الحجاب 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 پکو گیا مدینہ لینوں ابل فضلِ لباس آگے اوہی لہجہ اوہی دب دبا اوہی روح شینہ سنیاں بازار بند ہو گئے من قرآن دے کا سمیں پہلے لہجہ نال الحجاب بند دکان اندہ سمان چھوڑ کے نصفِ عباس آگے حلیدہ جلالیاں لہجہ پتر آگے بازار بند ہو گئے گھران دے دروازے بند ہو لگ پہ مرد بچیاں سمید گھرائیں دوڑ لگ پہ عورتہ مدینہ دیاں دروازے دے ویلہ کی چوڑی ٹھائی یعنی اسی جتھائے اعلان غازی آلائے اعلان کرنہ لہ عباس نہیں عباس دا چھ سال پترے جدا نام ہو بید پاگلت تھی ہو یہ پیرنچنا لین کوئی نہیں مدینہ دیاں گلیاں بھج بھج کہ پیاد آیاں مدینہ لیاں دروازے بند کر لو کوئی تُل پھیندہ بچہ بھی باہر آیا اے میریاں مرشد لادی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی پونے دو سال بعد علی دیاں دیاں مدینہ آیاں قبر محمد آک علی دی ولی دی آتھ رکھے نانا قبر چبہ رات سنائیاں دین مرحبا بھائی نانا میں دسا میں کتنی کی مدی تھی ہے جڑے بندے تاریخ نال تلک رکھ دے ہو نانا شہر مکہ ہے دعوت زلشیر آئی تُسری آنکھیں آئی کون ہیں جڑا دین مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی نانا میں تیری قسمیں دعوت زلشیر آتو فتح مکہ تک ترئی سال گزرینے ترئی سالا چندین تیرا بچے تو ہی دھونی بچیئے بدر تُلے کے فتح مکہ تک کلوار میرے بابے دی چل دی رہی نانا تیری قسمیں ترئی سال لے بدلے زینب کلوی چھتیاں چھہران نانا اتنا تیرے اُلتیاں تیرے پکرانوں نہیں مارے آج اتنا تیری آج مرحبا بھائی مرحبا بھائی اچھا جیڈا سوڑا جوڑے ہو ایک جملہ میرے مزاج نال نانا پیو لگنے پیوانوں دیہیاں چوکیں دکھ نہیں سنا دی نانا میں تیرے دکھ نہیں سنانے ایک ارمان ضرور سنانے کیڑا فرمائے نانا تیری قسمیں یارہ محرم آئی تیرے کلمہ پڑھنا لیا میرے گالج رسیاں پا لیا نانا کلمہ تیرا پڑھ دے آن تیسان این پھران دے آن جی میں ترک و دیلم دے گلام ہوں نانا چھتیاں شہرہ جنہ پین واستے پانی منگے ہیں نا کھان واستے کھانا منگے ہیں نانا جتھے میں تیرے امتی و دی آئی میں ایک کوئی شہرہ منگ دی آئی میں آدھی ایچادر دیو محمد مصطفیٰ نواستہ دے میں کوئی شہرہ نہیں منگ دی نانا ارمانی سے گالج جتھے منگ دی ایسا دے امتی دین دے رہے میں تیرے امتی میرے پھر کے لٹ دے رہے میرے سامنے راول پنڈی بیٹھ ہے پنڈیا لیا توں میری تائید کرے گا میں آ ویڈیو کلی ویک ہے ایتھے تیرے قدیمی امام بارگاہ اے سال دا محرم حسائیان دا جلوس آئے اگے گے انہاں دا پوپ آئی پچھے پچھے حسائیان سلیم دا نشان چاہ کے حسائیان پیروں جتیاں لا کے آئے لیں ماتمیاں پوچھے کیوں آئے وادنہ جتا محرم نالے نیار دینی ہے نالے وہ نار دینی ہے ماتمیاں پوچھے آئے حسائیوں کے کڑی نیار لیا دینا اسی حسائیان آئے چیزبور کے بڑھوا کے لے آیا کیوں دین دیا دینے پھرے پالاری چمن دی آئی پد مار شنک دے آر حسائی دین دین مرحبا 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 بھائی مرحبا بھائی حلیدیاں دینیاں رادیانی بھے یڈا سنا رونا میں لکھ لکھواری میں لکھ لکھواری نا نا بڑا ماریا رہی نا نا کوئی گل نہیں میں شام فتح کر رہی نا نا گئی آئی تے میں وعدہ کی تائی دین بھی بچانے تیرے پھترا دین سلوی بچانے نا نا جن موڑیا تے جاؤ کے مدینے دین گلیاں دین سہران کران دائیں بدماشا تیرہ زربان حال ماریا نا نا دو دریاں دیا دوشگا تسا ماریا نا نا تیرے مجلوں پتر دیکھ نشانی نہیں آیا میں نیمان ستاواندار شاہی بندہ شیعہ شیعہ مادی جو لی دو مات بھی جمعہ ماتوں نہ کرے نشانی کے لیے یعنی دیدی اوہ قمیل حسین دی بیر کے لیے جی دین آل بہت تر بکھوں لگایا ہے پنڈی آلیا اللہ جانے قمیل بھی کیڑی حالت آئی یسرہ بہا حلن لا پہ آئے قبر مزلزلہ آیا ہے قبر تے ہاتھ را کیا دیئے نا نا حوصلہ کار اجے پتر دی قمیل ریکھیا قدیرہ دوے لیا سینب اپڑی قمیل لے کہ تیری قبر دیا ہوئے نا نا پیر ریکھی امتیاں پتران چوف ہماری ہے یا تیری ماتم قبول ہوئی بھائی ماتم قبول ہوئی بھائی اللہم عجلنے والیے کل فراج اللہم عجلنے والیے کل فراج اکنیے میری مجلس الودانا نا ٹر جانا شام کوئی چوکے دن توڑے شہر نہیں رانا نا نا سجاد سمبھال لے تیرے حسین دی نسل بچ گئی دین قیامت تک زندہ باد ہو گئی الودا آخری سلام آستے پنڈی آلِ علی دی دی ماتی قبر تے جنت البقی آئی ساری مجلس میں توڑے وندے جی پڑی یہ آخری وین جتے بیچیوں میری اندیاں بہنا ماما توڑے ہی سے دے تو سمگ لگے تو سہائے کر لگے با جی علی دی دی دے اجڑن دا صدقہ شالہ ساری اندیاں دے نصیب چکے اللہ نہ کرے کوئی دی اجڑ کے پیکے گھر نہ ہو رہے اجڑنیاں دیاں پے کے ویڑے آن دیاں نے اپنا دکھ مارو دستیاں نے پیوانو نہیں دستیاں چاچینو نہیں دستیاں پھر آمارو نہیں دستیاں میں نے ممبر دی گسا میں پھنڈیا لیا علی دی دی انفیادو دکھوں چھپاں دی نانے دو دکھ لکاں دی دردی دردی دی گندہ ویلائی جگر جنو تربا کیای یہ جاکھر زمال کے ایڈے حوصلے آنی علی دی دی پانچ لاکھ بدماشہ کھلو کے خدمہ پڑھنا لیا ایڈے استقامت آلی جگر جنت الفقیہ یہ مہادی کبر موگے دی رہی ہے سینب کھلو تی جھاڑ پھئی ہے کبر محان اللہ کیا دی امہ باہرا سینب اچھڑ کے آگیا پتون دی کبر محان اللہ علی دی دی دے خون چکتر بہر آئے ارنیے سہرہ رو کیا دی یہ زینب سر کیوں زخمی ہے رو رو کے پیادی ہے میرے سارتے زخام اے نم نے زیادے میری چادر ظالمہ لائی اوہ میں چھڑ دی رہیا اوہ میں چھڑ دی رہیا ساگ اوہ میں چکتے اے نمی هو اوہ میں چند دی رہی ہے اوہ میں چکتے